اسلام علیکم ورکم ٹو پروگرام لذت پانچ بج گئے ہیں یقین ان انتظار ہوگا شوکا کے جھی اب ہم آپ کو مزی مزی کی ریسپیز جو کہ آج کے دن ہوں گی خاص وہ سکھا رہے ہوں گے یقین ان پلاننگ میں چل رہا ہوگا کہ یہ بھی بن سکتا ہے یہ بھی بنائیں گے رمضان کی افکار جو کہ میں تو ابھی تک جو ہے آپ ہم اسے سوال کرتی ویکنڈ پہ کیا کروں گی تو میں نے کہا آپ ہم بس مت بودی کچھ ہے میں ایک تنشن خاتون ہوں اور میں صرف اسے وہ کام کروں گے اور وہ یہ ہے کہ جی رمضان کی ساری پلاننگ گروسری کیا کیا کرنا ہے ایک پورا منیو بھی تیار کرنے والی ہوں ایک دو ویک کا اٹلیسٹ کے یہ یہ ریسپیز بنی ہوں گی تو اٹلیسٹ آپ لوگ کلیر ہوتے ہیں کہ آج یہ بن جائے گا یہ بن جائے گا یہ سان ہو جاتا ہے ویسے اگر آپ لوگ چاہے تو آپ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک شروع کا جو فرسٹ ویک ہوگا اس میں سہر میں ہی ہوگی افطار میں ہی ہوگی یا چ تو چلتا رہے گا اس طرح سے سلسلہ ہم بھی سکھاتے رہیں گے ہم بھی جی ایک کے بعد ایک آپ کو مزی مزی کی ریسپیز سکھائیں گے تاکہ جی آپ کا رمضان ہو جائے بہت ہی خاص مزیدہ اور اس کے بعد آنے والے دن بھی اچھا جی آتے ہیں آج کی ایک چھوٹی سی بات کی طرف کل میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جی جاگنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے اور جی اس کے ساتھ یہ تو ہو گئی تھی جاگنے والی بات آج میں آپ کو بتا رہی وہ تمام لوگ جو زیادہ سوتے ہیں اچھا ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں بہت مشکل سے نیند ملتی ہے بہت کم نیند ملتی ہے میں بھی ان میں سے ہوں بچوں کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے بہت تھوڑی سی نیند ملتی ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آٹھ دس گھنٹی کی نیند مل جاتی ہے اس کے بعد دن میں بھی ایک آت گھنٹہ اور سونے کو مل جائے تو وہ تمام لوگ ضرور سنیں جو زیادہ سوتے ہیں جتنا ریکوائیڈ ٹائم ہونا چاہیے ایک انسان کا سونے کا اس سے زیادہ اگر آپ ٹ زیادہ ڈاؤن ہو رہے ہوں گے آپ کا برین اتاکٹیولی کام نہیں کر سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ دن بھر کے ایکسپیرینس تو مس کر رہے ہوں گے کیونکہ جب آپ زیادہ سو رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے اندر ایبلیٹی ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے تو کوشش کریں کم سے کم سویں اور اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹیو تھوٹس نیگیٹیو ایموشنز یہ زیادہ ہونے لگتے ہیں جب ہم بہ زیادہ سو رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں یہ آٹھ گھنٹے کی نیند اگر مل جاتی ہے ٹھیکے ساتھ گھنٹے وہ کافی ہوتا ہے دن میں نہیں موقع مل بھی جائے تو کوشش کریں نہ سویں باقی اور کام دیکھیں جو وہ خواتین یا مرد حضر جو دن میں ہوتے ہیں یا بچے ہیں تو وہ تمام لوگ جو ہے کوشش کریں جتا لیمٹ ہے نیند کی وہی لیں زیادہ لیں گے تو بہت ساری نیکیٹیو چیزیں ہیں جو کہ ہو سکتی ہماری اپنی باڈی کے لیے ہم دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں جب سوچیں نیکیٹیو تھوٹس نیکیٹیو ایموشنز جب ہمارے ہوں گے تو ہم بہت زیادہ خود اپنے لیے بھی برا کر رہے ہوں گے اور دوسروں کے لیے بھی کر رہے ہوں گے اور آس پاس کے محول کو بھی خراب کر رہے ہوں گے تو سوچیں جتنی نیند ضرورت ہے صرف اتنی لیں چلتے ہیں آپ کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کتنا سوتی ہیں ویسے میں آپ کو بتا سکتی یہ بھی بہت کافتی ہے یہ بھی بہت کافتی ہے یہ بھی انہی ویسے ہیں رات میں لیٹ س بہت کافتی ہے وہ بہت کافتی ہے وہ ہی لینی چاہیے اور ہم رات کی چھوڑ کے تھوڑی سی لے لیتے بس ہاں کیا حالیں کیسی بلکل چھیک ہے کیسے آپ کی کتے گھنٹی کی نیند ہوتی ہے دیپینڈ کرتا ہے کبھی مل جائے کبھی تو ہو جاتا ہے لکیلی اچھا مجھے بھی نیند زرہ کام آتی ہے کام آتی ہے تو زہرے پہ میں جل سوتی دیر سے ہوں لیکن جلدی اٹھتی ہوں تو یہ زرہ سا مستہ ہو جاتا ہے مجھے جیسے کہ میں بہت کشش کرتی ہوں کہ چھٹی کا دن ہے گھر میں ہے یا چھٹیاں ہیں آج کل تو چلیں دوپہر میں سو جائیں کبھی ہرکس بھی نہیں رشک آتا ہے لوگوں میں جو دوپہر میں سو جاتھا ہے بہت سارے لوگ فون و آف کر کے بیل رنگ کو بند کر کے آرام سویچا سونا ہے اچھی بات ہے کہ اگر بہت نمائے لیٹنا چاہیے کہ جلدی اٹھ گیا تو پھل لے لیں تھوڑا سا لیٹنا چاہیے کہ یاد نیک لیٹنا چاہیے یاد دوری ہے چھوڑا سا چھوٹا سا لے لیں لے 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 لیکن بہت زیادہ نین نا کریں اگین وہ بالکل وہ دیکھیں ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی تو سیدھی ہر چیز بیلنس میں کرے انشاءاللہ اچھی رہیں گی آج کیا بنا رہے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں جی بسم اللہ حرمانہی اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ اچھے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کیا بننے جا رہے ہیں اپنے پروگرام میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن آپ تمام لوگوں کو ویلکم کہیں گے اور آپ سب کے لیے بہت سارا ہماری ٹیم کی جانب سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اچھا رکھے خوش رکھے میں شور کے تمام گھروں میں آج کل جو ہے لمزان کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی اچھاں تیاری ہوا جو پہلا سٹیج ہوتا ہے وہ گھر کی صفائیاں بھی ہوتی ہیں ہاں فکر گھر کی صفائیاں ہوتی ہوتی ہیں گھر کی صفائیاں پھر کچن کی کیابنٹ وہ پروپر کیے جاتے ہیں فریشری فریزر ہی خلیار کر رہے ہیں جلدی جلدی پھر کچھ سمان رکھتے ہیں اپنے گھر میں جو رکھنا ضروری ہوتا ہے تو رکھنا چاہیے تو رکھتے ہیں تو بہرال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں بہت اچھی برکہ ڈال دے انشاءاللہ تعالیٰ آج پر گیم میں ہم بنائیں گے چکن انچلادا بہت ہی شاندار بہت ہی اچھی بہت ہی مزی کی ریسیپی آپ ضرور اس کو بنائیں گے منawa کیا بنائیں گے اس کا لئے ہم میکسکن فرائد چکن ونکس بنائیں گے انچلادا بھی ایک شلیپ ایک سنکن بے ماکسکن Alert سے چکن انچلادا سننے میں آپ کو لگہ رہا ہو وہ ہو خوی بہت ہی کوئی مچھٹی بہت ہی مثل چیز نہیں ہے بہت ہی بات ہی چیز is اپنے اچھی갈�ے گے آپ بنائیں گے نام بھاری بھرکم ہے ریسپی آسان ہے آسان ہے انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی اچھا اس کے مین انگیڈنٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا کہیں اور اس کا ہم بنائیں گے انچلاتا سوس اور یہاں پر آپ دیکھیں نجوہنا پانی پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اب اس میں شاول شامل کر لے رہیں فرائیڈ رائز جو ہم بنائیں گے اس کے لیے ہمارے پاس زرافہ رائز شاندار سے موجود ہے کیونکہ بہترین ہے لیکن آج ہم نے ان کو تھوڑا سا بھگو دیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میرے پاس یہ بھیگے ہوئے یہاں پر رکھے میں ہیں تو اس کو ہم ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے جو پانی بوائل ہو رہا ہے آپ نے زرافہ رائز کی کون سے لیے ہیں یہ ہمارے پاس کون سے لیے ہیں سپر کرنل باسپتی سپر کرنل باسپتی گریٹ وان جو ہمارے پاس یہاں پر رکھے ہیں یہ ہم نے بھگو کے رکھے ہیں ورائٹی بے شمار ہے سٹیم کائنات جو رائز ہیں یہ بھی بہت شاندار ہیں اس کے ساتھ سیلا اور بہت سارے اور رائز کی جو ورائٹی ہیں وہ سب جگہ آویلیبل ہیں کراچی اور پنجاب کے تو میٹرو سٹورز پر آویلیبل ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں پیس بک کا پیج زرافہ رائز اور اس کے ساتھ دراز آن لائن پیج زرافہ رائز کے نام سے آپ اس کو بھی بہت شاندار ہیں اپنے گھر پر مانگا لے ڈیفرنٹ پاکیجنگ ہیں یہ بہت آسان ہے 1 to 10 kg تاک 1 to 50 kg تاک یہ بہت زیادہ مزیدار پاکیجنگ دیئے انہوں نے اچھا جی ہم نہیں ڈالا اس میں نے نمک ڈال کے اس کو بول کریں کہ ہم فرائیڈ رائز بنائیں گے تو نمک ڈال کے اس میں اتنا ہم اس کو بول کریں گے ایک کر سا چھوڑ دیں گے بول ہا جائیں گے تو میں اس کو نکال کے چھلی میں ڈالوں بہترین سے رائز ہو جائیں گے پھر اس کے ہم فرائیڈ رائز کیسے بنائیں گے یہ آپ دیکھی گا یہاں پر ہم چکن انچلیڈا جو بنا رہے ہیں اس کا انچلیڈا سوس بنائیں گے اس کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر رکھی ہیں وہ کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی میں کام کرتی پین لے لیتی پین 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 ہم نے لے لیا اچھا اس کو میں اوئل میں ہی بنا رہی آپ چاہیں تو اس کو بٹر میں بھی بنا سکیں لیکن چونکہ میں بار فوجی اوئل ہے یہاں پر اس کو میں اس سے بنا رہی ہیں یہاں ڈالوں گی دو ٹیبر سپون فوجی کھوکر ٹھیک ہے یہ چلا گیا اب ہم اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کریں گے یہ آپ کو بتاتے ہیں جی کولیسٹرول سے 100% پاک ہے اور اس کے ساتھ فوجی کھوکر اوئلیں بنا سپتی لیں تو وی ٹی ایف بنا سپتی ہے آجی اچھا کیکہ سوس بنا کے ہمیں توڑے دیر رکھنا ہوگا اس لیے میں پہلے سے بنا رہی ہوں اوئل گرم ہوں گیا اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبر سپون اوئل 2 ٹیبر سپون اس میں ہم بٹر شامل کریں گے سوری میدہ میدہ شامل کریں گے یہ چلا گیا اس میں میدہ ہلکا سا ہم میدہ فرائے کریں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی اس کو اٹھائیں اس کو اس سائٹ پہ کر دیتا ہے چلے 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 یہ ہم ہلکا سا فرائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو رہا فرائے ہلکا سا جب اس کا کچھا پاند دور ہو جائے گا تو ہم اس میں کیا کچھ اٹ کریں گے یہ آپ کو پتائیں گے لیکن اس پہ ہم سب سے پہلے شامل کریں گے یہاں پر میرے پاس موجود ہے ویجیٹیبل سٹاک آپ کبھی جی بیجی بس کاٹتے ہیں تو اس میں کچھ پیسی ایسے ہوتے ہیں آپ سائٹ سے نکال دیتے ہیں یا اس کی چھلکے بھی ہوتے ہیں ان کو اچھا واش کر کے آپ اس کا سٹاک بنا سکتے یہ ہو گیا اب میں اس میں شامل کروں گے یہ رہا میرے پاس ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ اچھا ساتھ ٹھک ہو جائے تقریباً 3-4 cup اس کو ہم میکس کر لے دیں باقی کیا انگی لے لے یہ ہم ایک ایک کر کے دارے سب سے پہلے یہ ٹیماتر کا پیسٹ یعنی ٹیماتر پیوری آپ لے لیجے تقریباً دو ٹیماتر پیوری یہ چلی گئی اور ابھی میں چولہ بند کریں کیونکہ ابھی تیز ہو رہی ہے اس میں ہم شامل کریں گے زیرہ پاورڈ تقریباً 1 ٹیسپون اس کے علاوہ ہم اس میں دارچینی کا پاورڈ تقریباً 1.5 ٹیسپون اس کے علاوہ ہم میکس ہا گیا اور یہ گینویں شامل کریں گے تقریباً یہ گیا اس میں 1 ٹیسپون اچھا گلیسن کا پاورڈ 1 ٹیسپون کٹیوی کالی مرش یا آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر یہ میں بس کٹیوی ہیں ٹھیک ہے میں نے کٹیوی ڈال دی اس کے اندر اور تھوڑی سی اس میں پسیوی لال مرش بھی ایک کریں گے تو 1.5 ٹیسپون پسیوی لال مرش اور ذرا سا نمک نمک ڈالنے کے ذائقے کے مطابق لیکن سے ہمیں 1.5 ٹیسپون ایٹ کریں اب میں اس کو ابھی دیکھیں چولا میں نے بند کر دیا ہے پانی کی ضرورت اس میں پڑے گی تو میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر دوں گی ہم نے ابھی یہاں پر کیا چیز شامل کی تھی ہم نے سبزیوں کا سٹاک شامل کیا تھا تو اسے بڑا اچھا اب یہ انچلاتا سوس ہمارا تیار ہو گیا ویسے تو تھے کے ضرورتی نہیں اس کو پکانے کی مجھے اور سبزیوں کا سٹاک کیسے نکان جی سبزیوں کا سٹاک کیسے کارے سبزی کو سٹاک میں نے بتایا کہ کبھی کبھی چھوٹے پیسز بچ جاتے ہیں تو ان کو ہم لے لیں پھر اس کے بعد کچھ ہم بڑا تیاری چھلتے ہیں تو kyk ری TWO بڑوں چھلتے ہیں اس سے ہم باہت آی چта اس کا ٹھوٹ کھانے بہ versus چلے انشال اللہ کسی دن بانانا سے ککا گے اور یہ ہمارا ہو گیا انچلاتا سوس تیارے ہیں ٹھیک ہے ہم وہی سور Fini خندہ کرے ہیں میں بھول میں دیتا ہوں رائز ہمارے almost ہوں گیا میں اس کو بھی نکالتے ہوں بقول رائی سے نکالتے ہیں ہم نے لیے ہیں سپرکارنل باسمتی یہ بہت ہی شاندار زرافہ رائز جو کہ گریڈ وان ہم نے بوائل کیے ہیں پاکستان کا سب سے لمبا اور خوشبودار چاول ہے یہ جو کہ بوائل ہو رہا ہے خوشبو ہم انجوائی کر رہے ہیں چاہے بوائل کریں بھگری بھی بنائیں بلاو بنائیں بریانی یعنی رائز کی جو ورائیٹی بنانی ہے بس بناتے جائیں کیونکہ یہ بہت ہی شاندار ہیں زبردستیں جو کہ آپ کو مل سکتے ہیں اور یہ پنجاب کی خاص ذرخیز مٹی سے چنا جاتا ہے موتیوں کی طرح بہت ہی شاندار سچاول جس میں کوئی ملاوت نہیں ہے اور خالص آپ تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ آپ تک پہنچے جو آپ ایکشلی رائز چاہتے ہیں خالص تاکہ جی مزید کی ریسپیز آپ ہر ریسپی کو تیار کر سکیں تو یہ ہے بہت ہی شاندار سے زرافہ رائز اور جی مزید آگے کیا ہو رہا ہے ریسپیز میں بتائیں گے کاؤس کا سلسلہ وہ بھی شروع کرتے ہیں لیکن ابھی کے لیے بریک ہے اور پھر آپ لوگ کو جائن کرتے ہیں چیو ونکم باک اور یہاں بہت ہی شاندار سینچلاتا سوس تیار ہوئی ہے ٹیسٹ بھی کر لی ہے بہت مزید کی ریڈی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زرافر رائز جو ہیں وہ بھی بڑے چاندار لمبا زبردست سا تیار اور خوشبودار بوائل ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں نے بوائل کر کے رکھ ساری میں ادھر دیکھ رہی ہوں بوائل کر کے میں نے یہاں پہ رکھ لیا ہے اور اب میں اس کی مرینیشن آپ کو بتاؤں گو جو پرانز میرے پاس موجود ہیں اچھا انچلارڈا سوس یہاں پہ ہو گیا میں آپ کو دکھا دیتیوں کہ اس کی کیا ہوگی اور ابھی ہم نے پور کیا ہے اس میں فوجی کوکنگ وائل جو کہ شاندار ہے کولیسٹرول سے سا فی ست پاتھ یو ایش ٹی 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 اور اب آپ سوس چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی شاندار سا سوس تیار ہو گیا دو ٹی بل سپون ہم اس سے بھی شامل کریں گے اور کچھ ہم جب ہم بیک کریں گے تو ڈالیں گے یہاں پر میں نے ڈالا ہے فوجی کوکنگ آئل دو ٹی بل سپون ڈالا ہے اس میں ڈالیں گے پیاز چاپ کیوی اس میں ہری میکسیکن کھانے آپ کو بتا نا بہت ہی سپائسی سے ہوتے تو اسی لیے اس میں ہم نے ہری ملچوں کا استعمال کیا اس کے علاوہ میکسیکن کھانوں کی ایک جو خاص چیز ہوتی ہے وہ بینز ریڈ کیڈنی بین جو ہمارے عموماً ہم اپنے گھروں میں بناتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں تقریباً ایک کپ وائل کیوی چھکن ایک کپ یہ دونوں چیزیں میں اس کے اندر شامل کروں گے دو ٹی بل سپون یہ انچلاتا سوس ہم اس کے اندر شامل کریں گے تو بہت ہی شاندار سا ایک اس کی فلنگ جو ہے وہ تیار دے گی اس کے بعد ٹوٹلاس ٹوٹلاس جو ہیں وہ آسانی سے مل جاتے ہیں لوکل بھی اب مل جاتے ہیں لیکن میں آپ کو گھر پہ بھی انشاءاللہ بنانا سکھا دوں گے یہ مل جاتے ہیں تو ٹوٹلاس میرے پاس موجود ہیں اس میں ہم فلنگ کریں گے اور رول کر کے ہم اپنے ڈش میں لگائیں گے لگانے کے بعد اس پر یہ سوس ڈالیں گے چیز ڈالیں گے مولترڈا چیز ڈالیں گے اور پھر بیک کریں گے کیسے کریں گے سب آپ کے سامنے کریں گے ٹھیک 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 یہ دیکھیں گے یہ بھی افتار میں بنا لے بہت ہلا لگے گا تھا آپ نے چھتے ہو جا کہ یہ ہو گیا اور مائس میں باقی کے انگیڈن ڈالوں گی جسے کے یہ کیا اس میں رید کی بھی این Ⅱ ایک قپ یہ میرے اپنے گھر کے ڈال ہوئے میں بہترین میں بہترین ہوں سے آپ کو خوش سے چھتے ہو جائے چھتے ہو جائے چھتے ڈال کی ہے چھتے ہم نے عمرل وال کی ہے ڈال کی ہے ڈال کیا اور کچھ بلک پیپر بھی ڈالنے کی ضرعیتت ڈال کیا آپ کو اس کو تھوڑا سا کہ یہ اچھا سا میکس ہو جائے تو اس میں کیا تھی ہم شامل کریں گے ہم یہ انسی لڑا سا شامل کریں گے ایک دو دیکھیں گے ضرورت ہوگی تو اور ڈالیں گے نہیں تو یہ اتنا کافی مجھے لگا تھوڑا سا اور ڈال دیکھتے ہیں نا اوکے پلکہ تین اور ایک ہی ہوگے چار چالنجی اب بس کافی ہے اب بھی دالیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم میکس کر لیتے ہیں میکس کر کے ہم اس کو نکال لیں گے اچھا کہیں گے اور پھر اچھا تھا ناوکر کریں گے اور پھر کیا کریں گے اس سب کرتے جائیں گے آپ کے سامنے آپ دیکھتے رئی رہی جی ہوتے جائیں گے اس کو لیکن تھوڑا سا آپ کو تھنڈا کرنا ہوگا گرم گرم آپ کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ خراب ہو جائیں گے آپ کی ٹورٹلاز پھٹنا شروع جائیں گے ٹورٹلاز ایک چلی ایک میکسکن روٹی کہلاتے ہیں میکسکن روٹی جو کہ ہم اسے بناتے ہیں مکہی کے آٹے کے ساتھ بنے جاتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ کسی نے بتا دیں گے اور یہ ہوگی اس کے پیلنگتے ہیں مکہی کے آٹے سے ہم گھر پر کتی پتلی ایسے بنا لیں گے بنا سکتے اس کو بتے کہ اس گرم پانی کے ساتھ گوندا جاتا ہے تو اس میں بڑا اچھا سا ایک لیس آجاتا ہے یہ دیکھیں گے یہ بھی لاب پر کسا میں نے پھرنی بڑے گی یہ بھی آپ رات دیجے گا ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے باس فلنگ بھی تیار ہو گئی اب میں ایک ایک بنا ہوں گی اچھا میں بہت گرم ہے ابھی اس کے لابا میرے باس یہ چیز یہاں پر موجود ہے میونیز ہے میونیز کس طرح ہم استعمال کریں میونیز ہمیں سٹاٹلا پر لگائیں گے تاکہ اندر سے اچھے مویسٹ رہیں یہ بھی رکھا ہوا ہے اور پھر اوپر سے ہر دینہ ڈالیں گے اور پہلے سے گرم آون میں اس کو بیک کر لیں گے آجاتے ہیں یہاں پر اپنے رائس پر یہ بھی لاب کی چھائے زرافہ رائس چاندار سے سوچیتی میں بنا آ لیتی اچھا اس میں ہمیں مرینیشن کرنی ہے پرونس کی پرونس کی مرینیشن کے لیے ہمارے پاس چیزیں ہیں وائٹ پیپر پاوڈر ہمیں ٹی سپون تھوڑا سا عدرا کلہسن کا پیس ہم لے لیتے ہیں یہ بھی جائے گا اس میں تقریباً 1 TBS سویل ساںس تقریباً 1 TBS ہمیں اس میں ڈال دیا اور اس کے بات ہم اس کو میکس کر لیں میکس کرنے کے بعد اچھا نمک بھی ڈالیں گے توڑا سا نمک دیجئے گا اچھا نمک آپ کی مرضی ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے ایک چھوٹکی ڈال دیجئے نمک چھوٹکی آپ کی صحیح ہے صحیح ہے کیونکہ ہم اسے سوئے سال ڈالن تو اسے نمک کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے آپ آئل دیجئے تاکہ میں اس کو کمکلیٹ کر لوں اور ہم لیں گے جی فوجی کوکنگ وائل جو کہ زبردست ہے کولیسٹرول سے سافی ست پاک ہے بھرپور ہے وائٹیمن ان اے این ڈی سے جو کہ جی آپ کی سکن کے لیے ہر کے لیے بونس کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے یو ایچ ٹی ٹریٹیڈ ہے فوجی کوکنگ وائل این بناسپتی جو کہ بیٹیف بناسپتی ہے شانج اس کو میں تھوڑا سا گرم کر لیتی ہوں یہ ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو میں اس میں شامل کروں گی یہ میرے پاس موجود ہے یہاں پہ یہ ہری مرچے ہری مرچے ڈالیں کیونکہ سپائسی ہے نا ہم نے اس میں ہری مرچے شامل کر دی ہری مرچوں کو ہلکا سا فرائے کریں گے پھر اس میں ہم یہ فرانس شامل کر دیں گے اب سی فوڈ رائز ہے اس میں آپ اپنی پسند کا سی فوڈ ڈال سکتے آپ اس کے لئے فش بھی ڈال سکتے لیکے میں خالی یہاں پہ فرانس کا استعمال کر رہی ہوں یہ ہو گیا اور یہ گئے اس میں ٹھیک ہے جی فرانس میں بس ذرا بڑے والے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا سا فرائے کریں گے ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں اچھا اسی میں ہم لہت یہ ڈال دیں گے میرے پاس موجود ہے سوئے ساوس یہ ڈالیں گے چکن سٹاک ڈالیں گے تھوڑا ساتھ تل کا تیل شامل ہے اچھا میں تو اگر رائز پر کرتی تو بس میں اس سے زیادہ نہیں اچھا فلیور نکل کر آنا شروع جاتا ہے اور جب تک ہمارے رائز دم پر آتے تو یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں ڈالوں گے اس میں سوئے ساوس یہ گیا سوئے ساوس اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے جناب بہتری سے جو ہمارے پاس رائز بوائل ہوئے رکھے میں یہ ڈالیں گے بسم اللہ یہ گیا رائز یہ ہے زرافہ رائز دیکھئے بہت ہی شاندار ہے زبردس بوائل ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا لمبا اور جی خوشبودار چاول ہے جب جو جو ریسیپی بنائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کے بعد ہی ایک چل اب آپ سوچوں گے کیا خوشبود تو ہی چاول کی جو ایک چلی خوشبود ہوتی ہے ایک چلی وہی ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو کچھ ڈالیں گے وہ بھی ضروری ہے بچہ رائز کا اچھا ہونے بہت ضروری ہے ہم کچھ ایم پورٹن ہوتا ہے اتنی مہنگی کوئی بھی ریسیپی بنا رہے دس چیزیں اور ڈالیں آپ نے اور جی رائز نے کر دیا بیڑا گر اچھا ہوتا ہے کہ اچھی جی رائز نے اسے زرافہ رائز یہ گیس پہ چکن سٹاک تقریبا 3 4 کپ میں تھوڑی سی آنچ تیز کر دیتی ہوں اند میں ہم اس میں شامل کریں گے سیسمی سیٹ آئل ٹھیک ہے یہ ہے اس سے بڑا چا سا نٹی سا فلیور آیا دیا تقریبا ساکتے ہیں اچھا ہم دن پر رکھ دیتی ہوں اس کو میکس کریں گے کچھ ہری پیاز ہم ابھی شامل کر دیتے ٹھیک ہے جی یہ تھوڑا سا میں وائٹ پارٹ بھی یہ بھی ڈال دیتی میں آپ کو کہتی ہری پیاز بڑی مل رہی ہے کاجرے بھی مل رہی ہے مزی کی بات اورنجز بھی مل رہی ہے اور گرمی اگر آپ چیک کر رہے تو بس جی وہ کرچی والے جانتے ہیں کہ ہم جو گرمی جھیل رہے ہیں وہ بھی اب آپ سوچیں ہم فروری سے جھیل رہے ہیں جھیل رہے واقع سے ہی کریں اس کو ہم دم پر رکھ دیتے اچھا یہ ہو گیا اس کو میں رکھ دیتی ہوں اچھا میں جاتے جاتے جلدی سے آپ کو ایک رول بنانا بتا دیتی ہوں کہ ہم کس طرح سے بیرائیں گے سارے ایک ہمیں پائرکس اس طرح کی ڈش چاہیے اس پہ ہم بنا کر رکھیں گے اور اس میں ہم لگائیں گے جناب پہجی کوکنگ اویل جو کے حفظان سے ہاتھ کے اصولوں کو مدے نظر رکھیں گے اس پہ دو ٹی بی سپون ڈال لیا لیکن اچھا اویل موجود ہے تو کیا ضرورت ہے یہ لے لیا میں نے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم لگائیں گے یہ میونیز ٹھیک ہے پور اس پہ لگا دیتے تھوڑی چی نا میں جا دیوں کہ میں بنا کے پھر میں رکھوں پھر باکھی چلیں جی بلکل آپ کی چاہت بھی ہم کرتے چلیں جی سوری دل میں پوری کریں گے ڈیریکٹر سام کی پہت کو بھی اب یہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی میں اس میں فلنگ کر رہا ہوں اچھی سی فلنگ جتنی اچھی فلنگ ہے اتنا آپ کو مزے کا لگے گا چلیں جی فلنگ ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو رول کرنا ہے بسم اللہ یہ اس طرح سے رول کریں گے اور یہ چیز ویس ٹھوڑا سا چیز جائے گا اس کے اندر چلیں ہم اوپر سے ڈال دیں گے اوپر سے ہمیں ڈال نہیں ہے چلیں جی یہ چلا گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے سارے بنا کے میں رکھوں گی پھر اوپر سے چیز ڈالیں گے انچلالا ڈالیں گے اور پھر بیک کریں گے میں بریک ٹائم میں سب کو بنا کر رکھتی ہوں بس اب یہ ریپیٹ کرتے جائیں گے سی پروسیجور کو آپ نے اندر چیز ڈال لی ہیں کوڑی سی بس جو بھی مزرائلا چیز جو آپ کو جو آپ کو بسند دونوں پسند دونوں ڈال دیں اوپر سے بھی ڈال دیں اور چیزی سا مزیدار سا چکن انچلالا اس طرح سے ریڈ کریں گے بے کتی دیر ہوگا کیا سین ہے تمام چیزیں ڈیٹیل میں جانیں گے امچھر کہ یہ رسیپی آپ لوگوں کو بہت خاص لگ رہی ہوگی شیئر کریں گے ڈیٹیل میں لیکن ابھی کلی بریک ہے پھر آپ لوگوں کو جدی سے جوائن کریں جی ورکم باک ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے چکن انچلالا جو ہیں وہ تیار ہیں رول کر دیئے گئے ہیں اور اس ڈش میں ہم نے گریس کر کے فوجی کوکنگ وال سے سیٹ کر دیا ہیں اب ہم ڈالیں گے اس پر چردر چیز ڈالیں گے اس پر موزرائلا چیز ڈالیں گے جو چیز آپ ڈالنا چاہے میں اس سے لگاتی ہوں تک اچھے اسے سپریڈ ہو جائے سیٹ ہو جائے گا ساتھ ہی اس میں ہم یہ بھی شامل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رکھا ہے ہمارے پاس کیا چیز چیز موزرائلا انچلالا ساس بہت ہی اچھی بہت ہی شاندار اور جب ہم سرف کریں گے تو نائٹ سے کٹ کر کٹ کر بلکل آپ پھولی ڈش رکھ دیں وہ خود ہی نائف سے کٹیں گے جس کو پورا کھانا ہے وہ پورا کھا سکتا ہے پورا کھا سکتا ہے بھئی اور رائس بھی ہمارے تیار ہے بہتری اس اس میں خوشبو آری ہے یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ سیفورٹ فرائیڈ ریس اچھی خوشبو آری ہے چلے جی ہو گیا تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ بھی ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہ تھوڑا سا موزرلا چیز ہے یہ بھی ڈالیں اس کے پر ٹھیک ہے میں ڈالتی ہوں اس کو اوان ہمارا جلا ہے تو میں اس کو اوان ہماری پری ہیٹیڈ ہے کھولر سے بات کرتے ہیں آکشا جی ہمارے ساتھ میں اس کو آون میں ڈال رہی کہاں سے سالک ساتھ کا بات ساتھ حالو جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے خیریت سے کیسی گرمی ہے ساتھ کا بات میں گرمی بہت ہے ہاں مجھے پتا ہے وہاں پر بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے کوئی بات نہیں آپ کا ہمارا یہ کہ حال کراچھی میں بھی بہت ہے بھائی اور بتائیں کیا کہیں گی کیا کہیں گی میں نے کہا میری چار دوستیں ان کو ہائی کہہ دیں ہیبا آمنا جنت اور مینل ہلو جو جو آپ نے سارے نام لیا ان سب کو ہائی اور آپ کی طرف سے یہ ساری آپ کی ساتھ کا بات میں ہی ہیں دوستیں ہاں یہ میری کزن کو ہے اچھا آپ کی کزن ہی آپ کی فرنڈز یہ تو زبردس چار دوستیں آپ کی ماشاءاللہ بڑی لکھی ہیں بہت کم لوگوں کی اتنی ساری فرنڈز ہوتی ہیں اور اچھی فرنڈز ہونا یہ گلاسنگ ہے بھئی ہاں لکھی ماشاءاللہ سے اور کچھ کہنا ہے یہ لعوا کےک بنایاں کونسا کےک لعوا کےک لعوا کےک لعوا کےک چل انشاءاللہ اب ہی ذرا رمضان سے تھوڑا سا ہو جائے تو پھرم آپ کو بنانا سکھائیں چار دوستیں مل کے بنایئے گا اور پاٹی کیجئے گا چلے جی جو بہترین سے رائس جو ہے وہ ہمارے ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کو میں بند کر دیتی ہوں ٹھیک ہے بہت بہترین خوشبو آ رہی ہے اس کو میں کول کر رہا ہوں اور ہم نے آپا اس کو کتی دے رکھیں گے بس صرف چیز ملٹ ہو جائے چیز ملٹ ہو جائے گا تو میں اس کو نکال لوں گی اور پھر اس کو سرف کر دیں گے آجاتے ہی ہمارے بڑی زبدست جو ونکس بڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم کیا کچھ ڈالیں گے یہ تو بتا دیں آپ کو کیکہ اس کی بھی میرینیشن کرنی اس کی میرینیشن میں ہم کیا کیا چیزیں آٹ کریں گے یہ ہے چکن ونکس جن کو میں نے پیسیز میں کر لیا ٹھیک ہے نا چھوٹا کر لیا اچھا اس رسیپی کو بھی آپ فریز کر سکتے وینیگر ہاف کپ وینیگر ہلاپینو پیپرز 2 تی بل سپوٹ باریک چاپ کر دالی گا یہ چھری گے اس کے لیگر آبا براون شگر ابھی نمک دی جگہ پیپرکا پاوردر تقریبان 1.5 تی سپون لے لی جگہ نمک 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 آپ نمک تلوانے کا کام مجھ سے کیوں کر رہی ہیں نمک دالا نہیں شکر چھڑکار نمک کتا ڈالا ہے آپ ڈالا ہی نمک اچھا نہیں ہو ٹھیک ہے بس زخموں پہنا ڈالیں اب میں اس کو اچھا سے مکس کر رہی ہوں مکس کر کے میں کام کروں گی کہ اس کو میں رکھ دوں گے ٹھیک ہے نا اوور نائٹ رکھ دیں تو بہترین زلٹائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ میدہ ہے میدہ کتنا ہے میدہ میدہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے تقریباً ایک کپ اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون بیکنگ پارڈر ہاف اٹی سپون نمک اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ جو میرینیٹیڈ ہمارے ونگز ہیں اس میں رول کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اس کو فرائی کر لیں گے that's it اور فرائی ہم کریں گے افکارس فال جی سپریم کوکنگ اوائل میں کولر سے بات کرتے ہیں نسین جماعی ساتھ حالو جی اسلام علیکم والیکنسلام کیا حال ہیں کیسی ہیں ٹھیک ہیں جی جی شکر اللہ کا دعا ہے آپ کی آپ کی آواز سن کر بہت خوشی ہوئی آرے واہ thank you so much ہمیں بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے thank you thank you آپا سے بات کرنی ہے مجھے جی جی میں آگئی ہلو آپا والیکنسلام کیسی ہیں آپ آپ تو بیسٹ موم ہے ہماری thank you so much بہت شکریہ جی بتائیے کیسی ہیں آپ ہم اچھا سکھاتی ہے ہم بلکل وہ گھر میں ٹرائے کرتے ہیں اور بہت ہاتھوں میں بہت لذت آگئی ہے جس طرح آپ کو ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ آپ کی محنت ہے بھئی آپ کا بہت سارا پیار ہے میرے لیے کہ آپ لوگ کی محنت کرتے ہیں بناتے ہیں چیزیں اور آپ آپ کی پوری ٹیم کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں اور آپ کے لیے بھی اسپیشلی میں سن سے بات کر رہی ہوں چالے بہت بہت شکریہ جناب آپا ایک گزارش ہے آپ سے جی جی بالکل جناب بتائیے ہاں میرا چھوٹا بھتیجہ ہے دو ماہ سے دو مہنے کا تھا جب بہت شکریہ تو ابھی وہ ان کو انسولین لگتی ہے مگر وہ ابھی چار سال کا ہوا ہے جیسے نظر ہی نہیں آتا تو ابھی کوئی بھی چیز دیکھتا ہے کھانے میں تو وہ زید کرتا ہے ابھی میتھا وغیرہ کچھ بھی دیکھتے ہیں تو روتا بھی زید بھی کرتا ہے آپا ڈاکٹر سے میں نے نہیں یہ مگر آپ کو یہ بول رہی ہوں کہ آپ ہمیں کچھ بتائیں ایسا کچھ میتھا دکھائیں جو ہم بچوں کو کلائیں آئی آپ نے تو بہت ہی ایسی بات کرتی ہے میرے اتنا دل خراب ہو رہے اتنے چھوٹے سے بچے کو ہم کس طرح سمجھا سکتے ہیں آہا اس کا بھی دل ہے تو دیکھیں ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ بالکل جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اس کو سٹرکری فالو کریں اب بچہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں جو نیچرل سویٹنس نہیں ہوتی ہیں آپ اس کا استعمال سوال سے ڈاکٹر سے لیکن پوچھ کے کیجئے جو وہ اتنا چھوٹا سا بچہ انسولین لیتا ہے تو دیکھیں میں جو بھی چیز سجیس کروں گی میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں بتا دوں پھر اس کیلئے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کیلئے نقصان دے لیکن میں بہت ساری دعائیں ضرور کر سکتے ہیں اس کیلئے ایسی کوئی چیز جو بتائیں جو ہم اس کو خلاص کریں آپ بیسٹ ماما ہے جو میں نے آپ کو ماما بلائے نا کیونکہ ہم نے بھی آپ سے کافی سیکھا ہے اور میں نے یہ میری فرسٹ کال ہے میرا دل کہہ رہا تھا آپ سے بات کروں آپ سے بات کروں اور آپ کی پوری ٹیم کے لئے دعائیں ہیں وہ بھی ہم سے تعاون کرتے ہیں تو یہ شورد دیکھ کے دیکھے مجھے بھی خوش ہوئی کہ میں آپ سے بات کروں اور یہ میں ان سے ایڈوائز بھی لوں اپنے بچجی کے لئے نہیں بلکل آپ آپ کی باتیں سر آخوں پر لیکن پتہ ہے کہ یہاں میں مداخلت نہیں کرسکوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت سنسٹیف چیز ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کو شگر ہو گئی اور وہ جارہ بچہ لیکن دیکھیں میں آپ کو بات کروں گے آپ میری بہت ساری دعائیں ہیں اس بچے کے لئے لیکن آپ ڈاکٹر کے مشرق کے بغیر کچھ نہ کریں جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اور آپ کی اتنی محبت کا کہ آپ نے اتنے ارمان سے کال کی کہ اس بات نہیں کر سکتے کہ وہ ڈاکٹر اور جو بھی ڈاکٹر کی کنسلٹیشن والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر ہی بتائیں گے وہ بڑے ہوں وہ چھوٹے ہوں اور یہ تو بہت ہی چھوٹا سا بی بی ہے تو بہت ساری دعائیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں ہماری طرف سے بھی ہے کہ جل سے جل اس چیز سے وہ دور ہو جائیں اور جو جو دل کرتا ہے وہ بچہ کھائے اور جس طرح سے بھی دل کرتا ہے کھائے بس میں یہ کہتی ہوں انشاءاللہ ہم سب ہی دعائیں اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی پلیز دعا کی جائے گا ان کے بتیجے کے لئے کہ وہ جل سے جل سے تیاب ہو جائے آمین 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 اچھا جی یہاں پر میں نے مارینیٹ کر دی ہیں چکن وک جو سکن والے تھے اس میں ون ٹی سپون میں نے بیکنگ پاورڈر ڈالا اس کے بعد میں اس میں نمک شامل کروں گی مکس کروں گی اور ایک ایک اٹھا اس کے اندھا اچھے سے رول کروں گی اور ہمارے پاس جو فوجی کوکنگ آئل موجود ہے اس میں ہم اس کو فرائے کر لیں ٹھیک ہے آپ پہ ٹھیک ہے بلکل آپ بریک لیں میں اس کو چیک کر لیتی ہیں ایسے کیسے میں بھی چیک کروں گی ہاں واو چیک کریں نظر آرہا ہے آپ کو نہیں آرہا نہیں نظر آرہا چلے کوئی بات نہیں پہرحال بہت مزیک ہے اتنی اچھی چیز ویلٹ ہوئی ہے بہت ہی مزیکہ لگ رہا ہے بہت اچھی خشبو آرہی ہے اور اس کے ساتھ سی فوڈ فرائیڈ رائز جو کہ ہم نے تیا کی ہے زرافہ کے بہت ہی شانداز ہے سپر گرنل باسمتی گریڈ وان سے ہم نے ریڈی کیے ہیں جو بہت ہی شانداز ریڈی ہو گئے ہیں ان کو بھی دکھائیں گے پھر اپنی بہت ہی شانداز ایک ونگس کی میکسکن پرائیڈ ونگس ہیں وہ بھی ہم ڈیٹیل میں شک کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ رسپی لیکن ابھی کے لیے بریک ٹائنگ پھر آپ لوگوں کو تھوڑی دے میں ہم چوانے جی ووکم باک اور پہلے در آئے وہ بات میں دکھاتے ہیں پہلے ادھر آئے اور ذرا چیک کریں چکن انچلا دس یہ بہت ہی شاندار اور زبردست سے لگ رہے ہیں آپ دیکھیں ان کا پراپر لک کیا اچھا چیز ملٹ ہوا ہے کیا اچھا خوبصورت کلر آیا ہے خوشبو مت پوچھیں نام چوکے ٹیسٹ میں بھی بہت زبردست ہوگا ایشلی اس کے ڈیپ کا ہی اتنا مزے کا ٹیسٹ ہے تو باقی اس میں چکن ہیں بینز ہیں باقی اور چیز تمام چیزیں جا کر بہتی شاندار سے ویڈی ہوئے ہیں آجا ایدر شاندار سے مزیدار سے زرافہ رائز سے تیار کیے گئے سی فوڈ یا فرایڈ رائز واہ کیا اچھی خوشبو آ رہی ہے اور میں لے چلتی ہوں اسے ٹیبل تک یہ بھی ریسپی آپ کے سامنے پرفیکٹلی ہو گئی ہے ریڈی چک کیجئے اور انجوئے کریں اب ہمارے وینکس کی ریسپی جو ہے وہ تیار ہونے جاری وینکس میں نے سارے صرف ہم نے میدے میں کوٹ کیے اور اب جناب ہم کریں گے اپنا آئل گرم فوجی کوکنگ آئل زبادر سا اس کو ہم فرائن کے لئے ڈال لیں اور آپ کے کھانوں کے مزے کو بڑھاتا ہے اور آپ دیکھیں کتنا زبادر سا کالرس کا اب اس کو میں گرم کروں گرم کر کے ہم سارے وینکس ہم فرائے کر لیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا چانے اتنے ہو گئے تاکہ ہم زیادہ کر لیں اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ آپ میرینیٹ کر کے تو رکھ سکتے ہیں فریزر میں لیکن اس کی کوٹنگ جو ہے آپ کو کرنے پڑے گی اگر آپ کو پسند ہے وینکس تو آپ بالکل آرام سے کر سکتے اس کو فریز کر دیجئے جب آپ نے اس کی میرینیشن بنائی تھی میرینیشن کے ساتھ اس کو فریز کر دیں پورشنز میں نکالیں اور نکالنے کے بعد میدان نمک اور اس میں ہم نے شامل کیا تھا تھوڑا سا بیکنگ پارڈر تاکہ اچھے سے کرسپی ہو جائیں نکالیں اور اس میں فرائے کر لیں اس کو بھی آپ انچلاڈا ساوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اوپر سا تھورسے ہری پیاز ہیں ہرا دھنیا ہیں یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جیسی گرم ہو جاتا ہے تو میں اس کو ہاپا جب جب فریزر کا ٹائم بات کرتے ہیں ہم ہی طرف دیکھیں گی ہاں کیونکہ ان میں سے ہمیں کہتے ہوں اللہ کو مجھے ایسی ریسپیز معلوم ہو جاں جو سارا ویکنڈ پہ میں ریڈی کروں اور ویک ڈیس سکون سے رہ سکون کے جین جانیا سے نکالا اور رجائے کریں چلے کالر کیا نام بتایا خالو جی اسلام علیکم فرمیرا جی علیکم السلام جی ٹی رہو خوش رہو شاد و آباد رہو بہت خوشیہ دیکھو تینکیو سو مچ آمین آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں شکر اللہ الحمدللہ اللہ کا اللہ اکتر شکر احسان میں اس بات کے لئے کال کی ہے آپ کو ابھی انہوں نے بچے کیلئی کہا ہے پلیز 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 ایسے کوئی اپنا سکا ریمیڈیز نہیں کریں کیونکہ شگر بہت زیادہ خطرناک ہے میں تو خود شگر پیشنٹ ہوں ایک سے دس بیماری رکھتے ہیں بغیر ڈاکٹر کے مشورے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں یہ تو ہماری تھوڑی محبت ہوتی ہے کہ ہاں چلو جی ہم ہمارا بچہ دیکھ کے رو رہا ہے ہم کھلا دیں بچے کیلئی بچے نخصان دے ہیں بلکل 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 صحیح کہا آپ نے ہم بھی اس چیزیں یہ تو ہماری محبت ہوتی نہیں ہے اللہ ہمارے حلق سے نہیں اتر رہا ہم سکھایا نہیں جا رہا مانگر نہیں یہ ہماری محبت نہیں بلکہ بچے اس میں ہماری اس کی دشمنی ہے بلکل صحیح بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کوئی بھی چیز بغیر ڈاکٹر کے مشورے اور جبکہ وہ بچے انسولین لیتا ہے میں ایک بڑی پچپن سوار کیوں میں انسولین لیتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ مجھے کتنی پریشانی ہوتی ہیں انسولین کی وجہ سے وہ اتنا معصوم بچے ہیں اللہ میعوذ بچے کو صحیح اطاف فرمائے اللہ تعالی اس کو بہت اچھی لمبی عمر سہت واری اطاف فرمائے اور آج یہ خیر اپنا میکسیکن بنا رہی ہیں بہت یمی لگ رہے ہیں انشاء اللہ تعالی بنواؤں کی ضروری بہت اچھے لگ رہے ہیں اور سمینہ کیسی ہے بھئی آپ میں بلکل ٹھیک ٹاک بہت مزے میں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں آپ کی روزی کی تیاری رمضان کی تیاری اب رمضان کی تیاری تیاری شروع ہوجئی ہیں سمایوں سے شروع ہوجئی ہیں اب اگلے ہبتے کے بعد چٹنیاں اور چیزیں پڑنی شروع ہوجائیں تو اس سے رمضان آئے نہیں اب شبرات گئی اور رمضان آئے تیاری شروع ہوجاتی ہیں چٹنیوں کے ساتھ ساموسے اور رولز بھی اسی طرح سے تیار کر لیجائے گا کچھ وہ میری بیٹی کا مارش اللہ وہ کرتی ہے یہی کام تو وہ تو ہمارے جائمیں ہونے ہوتے ہیں سیزل سے ہاں جو میری بیٹی چاہلے یہی تو خوبصورتی ہے اسی طرح سے تیار کرتے رہیں تینکیو سو مچ اچھا جی یہ فرائے ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو رہے ہیں میں اس کو نکار لوں گی جب ہو جائیں گے تو میں یہ دوسرے والے ڈالوں گی آپ ایک بریک لے کے جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی تیار ہو ڈالے جی تو یہاں پر بڑی زبردست کیا اچھی کوٹنگ ہوئی ہے وہ صاحب نے بہت تھوڑا سا ٹائم دیا تھوڑا تھوڑا سا مکس کیا اور یہ اتنی اچھی شاندہ سے کوٹنگ ہو گئی مزی کی بات پریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں پہلے سے یہ بہت ہی مزی کی ریسپی ہے یہاں تیار ہو رہی ہے ٹائم ہے ریکاپ چیک کرنے کا دو شاندہ ریسپیز یہاں ٹیبل پہ بھی موجود ہیں چکلے ابھی جا کے تین ریسپیز کا ریکا پھر ایک جی ہم بریک لے رہے ہیں پھر جوائن کرتے ہیں پھر اچھے سے دکھاتے ہیں تینوں ریسپیز کیسی لگ رہی ہماری ٹیبل پہ موجود دھواں اڑاتی بھی خوشبو بکھیڑتی بھی وہ شک کرائیں گے آپ چشی تیار منت�� دھواں د دنیا ہصپے ضرورت تیل دو کھانے کی چمچیں میدہ دو کھانے کی چمچیں پسی لال میرچ چاہ کا چمچہ پسا سفید زیرہ چاہ کا چمچہ گارلک پاؤور چاہ کا چمچہ اوریگان؛ آرچ چاہ کا چمچہ پسی داع چینی دو خورکٹی چ دوکھانے کی چمچیں پسی کالی میرچ مرچ چاہ سبزیو کی تیخنی ایک کپ تے تیل گرم کرا کے پیاس اور باریک کٹی ہری مرچ فرائے کریں پھر اس میں ابلی چکن ابلے لال لوبی اور دو کھانی کے چمچے انچلاڈا سوس ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اب ٹوٹی آس پر تھوڑا میونیز لگائیں پھر اس پر چکن کا مکسچر اور تھوڑا چیز لگا کر رول کریں اسی طرح تمام ٹوٹی آس بنا لیں اب ایک ڈش میں مکھن لگا کر ٹوٹی آس رول سیٹ کر لیں اوپر انچلاڈا سوس اور چیز ڈال کر ہرا دھنیاں چھڑکیں اور اون میں ایک سوسی ریگری سینٹی گریٹ پر اتنی دیر بیک کریں کہ چیز بھی گل جائے انچلاڈا سوس بنانے کے لیے تیل گرم کر کے میدہ فرائے کریں پھر اس میں یخنی نمک پسی کالے مرچ زیرا سرکہ ٹیماتر کا پیسٹ اوریگانو گارلک پاورڈر پسی لال مرچ اور پسی دارچینی ڈال کر اتنا پکائیں کہ سوس گاری ہو جائے میکسیکن فرائیڈ چکن وینکس اجسا چکن وینکس آدھا کلو سرکہ چار کھانے کے چمچے ہلیپینو پپر چار سے پانچ عدد پپریکا پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ بیکنگ پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ نمک ہسپے ضرورت پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ میدہ تین چاہ تھائی کپ بران شگر ہسپے ضرورت تیل تلنے کے لیے ترکیب چکن وینکس پر نمک سرکہ پسی ہلیپینو پپر پسی لال مرچ پپریکا پاورڈر اور بران شگر لگا کر دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں پھر اس میں میدہ اور بیکنگ پاورڈر مکس کر کے گرم تیل میں اتنی دیر فرائی کریں کہ وہ کرسپی ہو جائیں سی فوڈ فرائیڈ رائز اجسا ابلے چاہ وال دو کپ چکن سٹاک تین چاہ تھائی کپ سویا ساؤس دو کھانے کے چمچے تل کا تیل ریڑ چاہ کا چمچہ تیل چار کھانے کے چمچے بین سپراؤٹس چار ادد جنگوں کی مارینیشن کے لیے جنگے دو سو گرہم کٹی ادرک لہسن ایک کھانے کا چمچہ سفید مرچ تین چاہ تھائی چاہ کا چمچہ نمک ہسپے ضرورت چوپ تھری مرچ دو ادد ہری پیاس تین چاہ تھائی کپ ترکیب چاول کو آدھے گھنچے کے لیے فریزر میں رکھ دیں جنگوں کو مارینیشن کی اجزاء سے مارینیٹ کر کے رکھیں اب تیل گرم کر کے اس میں جنگیں فرائے کریں پھر بین سپراؤٹس ڈال کر فرائے کر لیں اب چاول بھی شامل کریں اس کے بعد اسے اچھی طرح ملائیں پھر سویا سوس چکن سٹاکر ہری پیاس ڈال کر فرائے کریں آخر میں تل کا تیل ڈال کر سوف کریں موسیقی 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 اکری اشکال اور مزی کی لگ رہی ہے تو یہ بہت ہی شاندہ سے ہے اچھو ونکس اتنے کرسپی ہیں نا آپ کے یہ بنیں گے کیونکہ ہم نے اس میں مہدے کے اندر نمک ڈالا اور بیکنگ پاورڈر ڈالا اور اس کو کوٹنگ کر کے اور اس کے بعد اس کو پندرہ منٹ ضرور رکھے گا اور اس کے بعد پھر آپ اس کو فرائی کی جائے گا میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو اس کو مرانیشن ٹائم نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا تو اس کو ایسے فرائی کریں اور آپ کو ٹائم دیں گے تو سوچیں اس سے بھی بہت اچھے بن جائیں گے اور انچلاڈا تو آپ کے سامنے ہیں بس نائف لیجئے فوک لیجئے اور کٹ کیچو اور کھاری جئے اور آپ کے افتار کے لیے بھی بہت اچھا ہے افتار پارٹی ہو رہی ہے افتار کریں ایون ٹی ٹائم میں چلے رمضان سے پہلے رمضان مبارک کے بعد آپ ٹی ٹائم پر بھی ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں کیوں تک انفیوز ہوتے ہیں آپا شام کی چائے کی دعوات دیں اللہ ہو اکبر اچھا پھر وہی اس روز موسیز سانوش کے علاوہ بزار باز کر سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی تو اس شام کی چیزیں ہیں آپ لوگ ٹرائے کریں تو انشاءاللہ طلاب اچھی ہے ہاں ٹوچی دیکھیں اس طرح سے نوٹ کر لیا کہ کیونکہ جب اس ٹائم پر دعوات آتی ہے اگر میری جیسے ہو تو میں تو ٹنشن میں سب بھول جاؤں کی کیا بنانا کیا بنانا تو نوٹ کر لیا یہ شام کی دعوت کی ریسپیز ہیں تو یہ بن سکتے ہیں چالے جی اجازت دے رہے ہیں کل پھر حاضر ہو رہے ہیں مزے کی شاندار سی ریسپیز کے ساتھ دھیر ساری باتیں کریں گے کل بھی آپ لوگ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ